موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید انگارے کے ناظرین کو برج سور والوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو دو جولائی سے آٹھ جولائی دوہزار تک کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے برج سور والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرنے والا ہے اگر پچھلے ہفتے سے کمپیرزن کیا جائے تو یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کے نسبت بہتر گزرنے والا ہے اور اس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ رنما ہونے والی ہیں برج سور والوں کے لیے جہاں تک برج سور کے خانہ مال کا تعلق ہے تو خانہ مال کے اندر ایک اچھے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر انہیں بہت دھن کا لاب ہو رہا ہے پیسہ آ رہا ہے مگر اس کے ساتھ اخراجات بھی ویسے ہی ہوں گے جس تیزی سے پیسہ آئے گا اسی تیزی سے اخراجات ہوں گے اور اچانک کسی بڑے خرچ کی یوجنہ بھی بن سکتی ہے لہٰذا بہت محتاط ہو کر اپنا بجٹ بنا کر اپنے اخراجات جو ہیں وہ کیجئے گا اس مرتبہ برج سور کا حاکم ستارہ زائچے کے چوتھے گھر سے پانچھے گھر میں آ جائے گا اور یہاں پر پہلے سے مریخ موجود ہے تیسے گھر میں جس کا حاکم ستارہ چاند ہے یہاں پر تھوڑی سی ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ عزیز رشداروں میں اور بہن بھائیوں کے بیچ میں احتیاط سے گفتگو کیجئے گا محتاط رہیے گا اور ان کے بیچ میں جو رشتوں کا ایک توازن ہے وہ بنائیے رکھے گا ورنہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا برج سور کا حاکم ستارہ پانچھے گھر میں آیا ہے یہاں مریخ پہلے سے موجود ہے مریخ ایک طاقتور انداز میں یہاں پر موجود ہے اور وینس بھی یہاں پہ آ چکا ہے گھر جائدات کی خرید و فروخت ممکن ہے آپ گھر بھی لے سکتے ہیں پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں مگر ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ خرید و فروخت میں چل بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہر قسم کے ڈاکومنٹ کو اچھی طرح دیکھنا ہے اچھی طرح اس کی جانچ پرتال کرنی ہے اور جب بھی کوئی معایدہ کرنا ہے تو بقاعدہ اس کے دستاویزات کو اچھی طرح جانچ کر آپ نے دستخط کرنی ہے یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے جہاں تک آپ کے پانچ پہ گھر کا تعلق ہے تو اس میں تعلیمی معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا تاتل کا شکار رہیں گے یہاں بھی آپ نے جلد بازی سے کام بالکل نہیں لینا اولاد کے حوالے سے اس کی ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے اخراجات جو ہیں اچانک آ سکتے ہیں جنہیں اخراجات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے جہاں تک آپ کی صحت کا معاملہ ہے یہ معاملہ بھی ابھی تک مکمل طور پر نامل نہیں ہو سکا ہے اپنی صحت کا آپ کو خصوصی تیار پر خیال کرنا ہے اگر آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہو کوئی پرابلم محسوس ہو تو فوری طور پر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اس معاملے میں بے احتیاطی آپ نے قطعی طور پر نہیں برتنی ہے یہ صحت کے تھوڑا سے ڈاونڈول آپ کی ہوتی رہے گی مگر آپ اگر اس پر مکمل توجہ دیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے تو یہ پرابلم آپ کو تنگ نہیں کرے گی جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو یہ پارڈنرز کے بیش میں جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک رہیں گے اور آپ کا جو لائف پارڈنر ہے اس کی حوالے سے یا اس کے توسط سے آپ زمین یا جائدات کا حاصل حصول بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جہاں تک بزنس پارڈنر کا تعلق ہے بزنس پارڈنر کے تعلق ساتھ بھی آپ کا تعلق بنا رہے گا اچھا رہے گا وہ جاری اور ساری رہے گا تاہم یہاں بھی آپ کو ہر معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اس ہفتے چاند کی بدلتی ہوئی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو زیادہ لاب دے رہی ہے آپ کو فائدہ دے رہی ہے بیرون ملک سفر کے جو ہیں آپ کے یوگ وہ بھی بن رہے ہیں یہ پوسیبل ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو وہاں سے کوئی اچھی خبر بھی آ جائے جو لوگ مذہبی نویت کا سفر کرنا چاہتے ہیں مثلا زیارات وغیرہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے ذائچہ کے دسویں گھر میں جب چاند پہنچے گا تو یہ فل مون ہوگا یہ آپ کے کربار کا آپ کے بزنس کا آپ کی نوکری کا خانہ ہے اور یہاں پہ جاند کا مکمل طور پر یعنی فل مون ہونا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو نئے راستے آپ کے لئے کھول سکتا ہے نئی اپرچنٹیز آپ کو دے سکتا ہے آپ کو ترقی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے تاہم اگر آپ اپنے دفتر میں ہیں یا اپنے کاروباری مرکز کے اوپر ہیں تو وہاں بھی آپ کو تھوڑا سا احتیاط کری چاہیے کیونکہ یہاں جو زہل ہے وہ ریٹرو گریٹ ہے اور وہ تھوڑے سی علچنے پیدا کر سکتا ہے مگر احتیاط کا دامن اگر تھامے رکھیں گے تو آپ کسی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے مجموعی طور پر برج سوار والوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا رہے گا میرا خیال ہے کہ پچھلے ہفتوں کی نسبت یہ ہفتہ آپ کا اچھا رہے گا اور جو آنے والا ہفتہ ہے وہ بھی ایک اچھی خبر دے رہا ہے تاہم یہاں پہ آپ کو صحت کے حوالے سے اپنی نوکری کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے زمین جائدہ آپ کے خرید و فروخت کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہونا بہت ضروری ہے ڈاکومنٹیشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے گفتگو کے اندر تھوڑا سا احتیاط کر دی بہت ضروری ہے اگر آپ تھوڑا سا ہی احتیاط کریں گے گفتگو کے حوالے سے اپنے جاب کی پریس کے حوالے سے تو پھر میرا خیال میں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی جو بھی پرابلم ہوگی جو بھی کوئی ایسا کوئی مشکل پیدا ہوگی تو وہ اس سے گزرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا بہرحال ایک احتیاط اپنی صحت کے حوالے سے آپ نے ضرور کرنی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے زینی طور پہ بھی اور جزمانی طور پہ بھی تو ناظرین یہ تھا برج سور کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا امید ہے یہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن جو ہے اسے آپ دبا دیں اس سے ہماری ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہوگی السلام علیکم